اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انجینیر محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئلہ بولی پلیسز تو آپ کو ماشاءاللہ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی سواب کمانے کی نیئے سے زیارت کروں گا آپ بھی سواب کمانے کی نیئے سے زیارت کیجئے اور دوسرے بین بائیو کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے چلتے ہیں ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سب سے پہلے ہم نے چیک پوائنٹ پہ پرمٹس دکھایا کیونکہ کوورڈ نائنٹی کے دوران آپ ایک اپلیکیشن بنائی گئی ہے سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے ہرمین کے نام سے ایت مانا اپلیکیشن کا نام ہے اس کے تھروٹ آپ پرمٹ لیتے ہیں اور یہ چیک پوائنٹ بنے ہوئے ہیں بیریکیشن لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ ان کو دکھائیں گے اور وہ کوڈ سکین کریں گے سکین کرنے کے بعد وہ آپ کو آپ کا ٹمپریچر چیک کریں گے تو ابھی ہم ٹمپریچر الحمدللہ چیک ہو گیا تو ابھی انشاءاللہ باب السلام کی طرف سے اندر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے داخل ہوتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بھی یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے کوورڈ نائنٹی سے پہلے اس طرح ہم کا پرسیزر نہیں تھا اور نہ ہی پرمیشن لینے پڑتی تھی اور آپ دن میں جتنی مرضی جا سکتے ہیں اور یہ باب اسلام کا ماشاءاللہ خوبصورت منظر باب اسلام گیٹ بھی لکھا ہوا ہے یہ ہے جی انٹرس پوائنٹ آف باب اسلام یہاں سے ہم اندر داخل ہو رہے ہیں تو جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو نوائیت سنت الاتقاف کی بھی نیت کر لیجئے تاں کے آپ کو اتقاف کا بھی سوا ملتا رہے گا یہ نفلی اتقاف میں آتا ہے نفلی اتقاف ایک سیکنڈ کا بھی ہوتا ہے ایک منٹ کا بھی ہوتا ہے ایک گھنگے کا بھی ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت منظر ریاض جنہ کا خوبصورت منظر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ احادیث بھی لکھی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ اندرس بلکل خالی اس وقت مسجد ہے لوگ نہیں ہیں سبحان اللہ تو اللہ تبارک وطالہ سب کے لئے سانیہ پیدا فرمائے اور کور نائنٹی سے اللہ تعالی مفعوض رکھیں اور یہ آپ اب ہم الحمدللہ ریاض الجنہ والے پارٹ میں داخل ہو گئے ہیں یہ ریاض الجنہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ساتھ ہی محراب عثمانیہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کے دوران جو ہے وہ بنایا گیا تھا مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ پروٹیکشن کے لئے یہ ریاض الجنہ کا خوبصورت منظر آپ اندر سے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندت جنت میں داخل ہوگا وہ واپس جہنم میں نہیں جائے گا تو میل دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں جنت میں جگہ آتا فرمائے اور یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کا خوبصورت منظر صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی احبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ نبی اللہ علیہ وسلم کی نور اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ نور اللہ السلام علیکہ یا سیدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکہ یا سیدی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو یا اللہ یا رسول اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما تمام امت المسلمہ کی مغفرت فرما جن جن بہن بھائیوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے ان کی جائز دعاوں کو قبول و منظور فرما جو دیکھ رہے ہیں جو بعد میں دیکھیں گے ان کی جائز دلی تمنایں قبول و منظور فرما السلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ اور صحابہ کیا حبیب اللہ اور یہ منظر آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائلیوں کا دیکھ رہے ہیں اور ساتھ یہ ماشاءاللہ مسجد کا بھی خوبصورت منظر اندر والی سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ قدمین شرفین کی طرف کنات لگی ہوئی ہے اللہ اکبر اور یہ بابے بکی ہے جہاں سے باہر نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ بار بار صادر نصیف فرمائے جی سبحان اللہ اللہ تعالی ہماری صادر کو قبول و منظور فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے لئے رحمت اور برکتیں فرمائے اور یہ ماشاءاللہ بابے اسلام بابے بکی کا دروازہ اللہ 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 سبحان اللہ اور یہاں سے سلام کر کے باہر نکلتے ہیں اس کا پرسیجر آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اپلیکیشن کے تھروٹ آپ اکسیس لیتے ہیں اور وہ کوڈ سکین ہوتا ہے سکین ہونے کے بعد سینٹائز کرتے ہیں اس کے بعد آپ پر تمپریچر چیک ہوتا ہے پھر بابے اسلام سے آپ داخل ہوتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ حاضری دیتے ہیں اور بابے بکی سے آپ پھر باہر نکلتے ہیں یہ باہر بابے بکی سے آپ نکلاؤں ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر اور یہ ماشاءاللہ خوبصورت صفائی کا منظر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے مشین لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ میرے بھائی اسد اللہ تعالی ان کو خوش رکھے عباد رکھے اور یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ مسلم کا خوبصورت منظر اور یہ 37 گیٹ کے باہر کا خوبصورت منظر انسائیڈ پہ تو اللہ 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 تو ابھی آپ کو ساتھ ساتھ مسلم نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم اس صفائی کس طرح ہوتی ہے کس طرح مشین لگی اس صفائی کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آج تو کافی رونک بھی لگی ہوئی ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ بہن بھائی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور اللہ اکبر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت منظر منار کا ماشاءاللہ منظر اور یہ آپ کو جسانے ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے یہ جنت الوکی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ سامنے جنت الوکی قبرستان ہے اس میں کم و بیش دس ہزار صحابہ اکرام مدفن ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زواج امطہ حرات بھی مدفن ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت بھی یہی پہ مدفن ہے اللہ تباریت و تعالی ان کے صدقے پوری امت کی بخشش فرمائے ان کے لیے آسانیہ پیڑا فرمائے سبحان اللہ کیا خوب ہے بہاریں کیا خوب ہے رون کے سبحان اللہ جسے دیکھ نہیں ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے ابھی یہ ماشاءاللہ 37 گیٹ کے باہر سے جب ہم 22 گیٹ کی طرف جاتے ہیں اس طرف کے مناظر آپ کے ساتھ سواب کمانے کی نیت سے شیئر کر رہا ہوں اللہ تباریت و تعالی آپ کو یہ بار بار حاضر کی صادت نصیب فرمائے بہت اور یہ ساتھ ہی آپ ماشاءاللہ خوبصورت منار کا منظر دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اور ساتھ ہی 35 گیٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور میرے ساتھ ہیں اسد بھائی اور باب بکی کی طرف ماشاءاللہ یہ باب بکی کا قبرستان بھی آپ کو نظر آ رہا ہے انجالیوں سے اور یہ صفائی کرنے والے مشین ماشاءاللہ اور ساتھ ہی کیا خوبصورت منظر ہے سبحاناللہ اللہ اللہ تعالی بار بار آپ کو ساتھ نصیب فرمائے 34 گیٹ کے مناظر باہر کے یہ دروازے جو ہیں ماشاءاللہ 34 35 کے مناظر اللہ تعالی میرے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بھی بار بار حج رہی ساتھ نصیب فرمائے آپ یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے اور اپنے ریکمینٹیشن دیجئے تاں کہ ہم آپ کے اپنے چینل آئی لاب ہولی پلیسز کو اور امپروف کر سکیں دیجئے اجازت انجینئر محمد عثمان کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ